گجرانوالا میں ماسٹرز کی طلبہ نے وین ڈرائور کے چکر میں اپنے پڑے لکھے محبت کرنے والے شہر سے اطلاق لے لی یہ میرے نہیں سیشن کوٹ گجرانوالا کی الفاظ ہیں آپ حیران ہوں گے صرف گجرانوالا شہر میں 2005 سے 2008 تک اطلاق کے 75000 مقدمہ درج ہوئے ہیں ایک نیوز رپورٹ کے مطابق محض دس مہینوں میں 12913 کھولا کے مقدمات تھے صرف ستمبر کے مہینے میں گجرانوالا شہر میں 2385 کھولا کے مقدمات آئے آپ ہماری جینے مرنے کی قسم کھانے والی نسل کی سچی محبت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ 2017 میں 5000 کھولا کے کیسز آئے جن میں سے 3000 لو میرج تھیں پاکستان کے دوسرے بڑے اور پڑے لکھے شہر میں اور زانہ اوستن 150 تلاقیں ریجسٹر ہوتی ہیں یہ تو دیکھ کا صرف ایک دانہ ہے عرب ممالک میں تلاق کو کھولا کا اوستن تو کئی یورپ ممالک سے بھی گزر گیا ہے اس انکار نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سارے واقعات میں عام طور پر سسرال والوں کا لڑکی کے سے رویہ اور شہر کا بیوی کا کوئی حصیت نہ دینا بھی ہے اصل وجوہات ہیں لیکن آپ کسی بھی دار الفتاة چلے جائیں ہفتے کی بنیاد پر سینکڑوں خطوط ہیں جو خواتین نہیں مرد حضرات لکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری بیوی کو کسی اور کے ساتھ محبت ہو گئی ہے وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے یا بچہ بھی ہیں بتائیں کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے ایک عالم دین نے کیا خوب فرمایا تھا یہ قوم اسلام پر مرنے کے لئے تیار ہے لیکن اسلام پر جینے کے لئے تیار نہیں ہے آپ قرآن کا مطالعہ کریں صورت باقرہ سے لے کر ون ناس تک چلے جائیں آپ کو نماز روزہ حجزکات میں سے کسی ایک فرض کی تفصیلات نہیں ملیں گے آپ کو یہ تک نظر نہیں آئے گا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے آپ کو ان عبادات کی تسبیحات تک نہیں پتا چل پائیں گی لیکن نکاہ طلاق خلا شادی ازواجی معاملات میاں بیوی کے تعلقات گریلو ناچا کی کام یا زیادہ اختلاف کی صورت میں کرنے کے کام آپ کو سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس ترین کتاب میں مل جائے گا جس کو ہم اور آپ چوم چوم کر رکھتے ہیں آپ مان لیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ ادم برداشت ہے یاد رکھیں اور صحت مند گرانا کسی اچھے مرد سے نہیں بنتا بلکہ ایک اچھی عورت کی وجہ سے بنتا ہے جب دین گھر کے مرد میں آتا ہے تو گویا گھر کی دہلیز تک آتا ہے لیکن اگر گھر کی عورت میں دین آتا ہے تو اس کی ساتھ نسلوں تک دین جاتا ہے کربانی، عیسار، احسان، درگزر، مافی، محبت اور عزت یہ اسلام اور قرآن کی ڈکشنری میں آتے ہیں خواتین کی ناختم ہونے والی خواہشات نے بھی معاشرے کو جہنم میں تبدیل کیا ہے الیکٹرانک میڈیا نے گوٹ گاؤں کی اور کچھی بستیوں میں رہنے والی لڑکیوں تک کے دل میں شاروخ خان جیسا آئیڈیل پیدا کر دیا ہے محبت کی شادیاں عام طور پر چند ڈیڑز، کچھ فلموں اور تھوڑے بہت توفے تہائف کا انتیجہ ہوتی ہیں لڑکیاں اور لڑکے سمجھتے ہیں کہ ہمارے باقی زندگی میں بھی ویسے ہی گزرے گی جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں لیکن فلموں میں کبھی شادی کے بعد کی کہانی دکھائی نہیں جاتی اس سے فلم فلاپ ہونے کا ڈر ہوتا ہے گریلو زندگی کی تباہی میں سب سے بڑا انسرش ناشکری بھی ہے کم ہو یا زیادہ اس سے بیوی کو ہمیشہ شکر کا کلمہ پڑھنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے سب سے بڑی تباہی اس ویڈس ایپ فیس بک سوشل میڈیا نے مچائی ہے پہلے لڑکیاں غصے میں ہوتی تھی یا نراز ہوتی تھی تو ان کے پاس امہ اببہ اور دیگر لوگوں تا کرسائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا شہر شام میں گھراتا بیوی کا ہاتھ تھام کر محبت کے چار جملے بولتا کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا اور کبھی ٹہلنے کے بہانے کچھ دیر کا ساتھ مل جاتا اس طرح دن بر کا غصہ اور شکایات رفع ہو جایا کرتی تھی لیکن ابھی ادھر غصہ آیا نہیں اور ادھر ویڈس ایپ پر سارے گھر والوں تک پہنچا نہیں یہاں میڈم صاحبہ کا موڈ آف ہوا ادھر فیس بک پر سٹیٹس اپلوڈ ہو گیا اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیا کا جادو وہ گل کھلاتا ہے کہ پورا کا پورا خاندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے یا نتیجہ تن خود کشیوں کی صورت میں نکلتا ہے ماں لڑکیوں کو سمجھائیں کہ خدارہ اپنے شوہر کا مقابلہ اپنے باپ سے نہ کریں ہو سکتا کہ آپ کا شوہر آپ کو وہ کچھ نہ دے سکتا ہو جو آپ کے والدین نے آپ کو گھر میں دیا ہو لیکن یاد رکھیں آپ کے والد کی زندگی کے پچاس ساٹھ سال اس دشت کی سیاہی میں گزر چکے ہیں اور آپ کے شوہر نے ابھی اس دشت میں قدم رکھا ہے آپ کو سب ملے گا اور انشاءاللہ اپنی ماں سے زیادہ بہتر ملے گا اگر نہ بھی ملے تو بھی شکر گزاری کی عادت ڈالیں سکون اور اتمنان ضرور ملے گا بیویاں شوہروں کی اور شوہر بیویوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعریف کرنا اور درگزر کرنا سکھیں زندگی میں معافی کو عادت بنا لیں خدا کے لیے باہر والوں سے زیادہ آپ نے شوہر کے لیے تیار ہونا اور رہنے کی عادت ڈالیں ساری دنیا کو دکھانے کے لیے تو خوب میک اپ لیکن شوہر کے لیے سر جاڑ مو پھاڑ ایسا نہ کریں خدا کو بھی محبت کے اظہار کے لیے پانچ دفعہ آپ کی توجہ درکار ہے ہم تو پھر انسان ہیں جتنی دفعہ ممکن ہو محبت کا اظہار کریں کبھی توفیت حائف دے کر بھی کیا کریں قیامت کے دن مزان میں پہلی چیز جو تولی جائے گی وہ شوہر سے بیوی کا اور بیوی سے شوہر کا سلوک ہوگا یاد رکھیں مرد کی گھر میں وہی حصیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر امادہ رہیں گے تو ریاست کا قیم رہنا مشکل ہو جائے گا جس کو اللہ نے جو عزت مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سکھیں چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ایک مسالی خاندان تشکیل دیتا ہے ایک مسالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور یہی سلام کی منشاہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ میں اپنی بیوی اس کو اطلاق دینا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کیوں اطلاق دینا چاہتے ہیں تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ مجھے پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بٹھایا اور کہا دیکھو کوئی بھی ایسی عورت نہیں دنیا میں کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو اس میں خامی بھی ہوگی اور خوبی بھی ہوگی اسی طرح جو آپ کی بیوی ہے اس میں بہت ساری خامیاں بھی ہوں گی بہت ساری خوبیاں بھی ہوں گی لہٰذا جو خوبیاں ہیں اس کو پنا لو اور جو خامیاں ہیں اس پر در گزر کرو تاکہ آپ کا بہتر نباہ ہو سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ